السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو یعنی مامو کا دفاع کرنے والے جو ہیں نا وہ اس کے مامو ہیں میرزا صاحب کا جانہ یہ سٹانس ہے کہ آپ جو ہیں نا بغیر کسی ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے مطلب آپ ہنڈر پرسنٹ ہر بندے کو جنتی کہتے ہیں سیٹیفکیٹ دیتے ہیں اور ماس ان کا یہ مطالبہ ہے دیکھو علماء کی توہین ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں رسکو روکے میں نے پوائنٹ اف یو ہے علماء صاحب کا مطلب ہے کہ آپ ہر بندے کو جنتی کہہ دیں اور یہ نہ کہیں کہ اگر شرک کرتا ہوا اگر کہن نا کہیں اگر شرک کرتا ہوا تو وہ نہیں جاگے جنت میں سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے تو میں اگر آپ نے سوال پوچھتے ہیں تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں مرزا صاحب کی دیمانٹ جو ہے نا وہ انتہائی اللوجیکل ہے پیس لیس ہے تم جیسے لوگ مرزا صاحب جو ہے وہ انتہائی میں سمجھ رہا ہوں کہ عجیب و غریبی بات کر رہے ہیں ٹھیرو جس کٹیگری کو اللہ تعالی نے کہہ دیا انہوں میں یسرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ جنت کہ جو مشرک ہوگا اس کو اپر جنت حرام کر دی گئے قرآن کہہ رہی ہے اور ان کا ٹکانہ ہوگا ہے جنت مشرک کا کی گئے لیکن یہ شرک شرک جلی ہے دیکھیں نا یہ ریاکاری کو بھی تو شرک کہا گیا ہے تو مرزا صاحب جو علماء یہ جنت کے سویج پر دی ہے تو یہ بات ان لوجیکل ہے نا تو اپنی اکل کے ماتم کروائے علماء کفر کا فتوہ یہ نہیں مانتے علماء کفر کا فتوہ یہ نہیں مانتے ہم اس کے اوپر طولنس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو فتوہ بازی ہے کسی کو اسلام میں داخل یا نکالنے کا کام جو ہے یہ پیغمبروں کا ہے اور یہ بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی تکفیر نہیں کرتے کسی کی وہ کفر کا فتوہ نہیں لگاتے آئے صدقے جاؤں لیکن چلے سمھاؤ ان کی بات ماننی جائے اگر آپ علماء کفر کا فتوہ نہیں مانتے ہیں تو آپ علماء سے جنت کی بشارتیں کی دلوارے لوگوں کو کون مار جائیں نظرہ آئیانی ہم جنت کی بشارت علماء دے سکتا ہے علماء کو بھی نہیں دے سکتا ہے علماء اکرام انسان ہے ہمارے جیسے اہم آدمی جنت کی بشارتیں دینا علماء اکرامہ کامل نہیں مامو پارٹی مرزا صاحب نے صرف تحس بران تحس یا صرف اور صرف علماء کو کہیں نہ کہیں نیچہ دکھانے کے لیے یہ بات دکھتے ہیں ہاں چوٹے ہو پھر کہتے ہیں عزت نہیں لوگ کرتے عزت کیوں کریں عزت کیسے کریں آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی جہاں تک ان کا مطالبہ تھا یہ تکفیر نہیں کی جائے وہ ٹھیک ہے اور یہ مطالبہ پورا ہو چکا ہے اس پروگرم کے اندر شاہ صاحب ہے زیادہ شاہ بخاری صاحب ان نے کہا کہ پیغام پاکستان کے اوپر ہم نے تستخط کیا ہے بطالی سلمانے آج تو آپ اس کو تو چھوڑ دیں یہ سارے فرق ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیے بیٹھے ہوئے کیا بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان مانتے ہیں آپ جا کے بچوں کہیں کہ آپ مسلمان ہیں ان کو کہیں نہیں نہیں ساں اس طرح نہیں آپ انجیننگ ہو چکی ہے آپ اپنے پیڑ کے اوپر لکھ کے دے کوئی دیوبندی مفتی یا کوئی بریلوی مفتی بریلوی سے شروع کرتے ہیں وہ زیادہ ہیں کہ ایک بریلوی مفتی لکھ دے کہ ہم اپنے علاوہ سارے فرقوں کو دوزکی اور گمراہ سمجھتے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ چونکہ ہے تو کلمہ کو مسلمان ہے ایک میں ایک دن جنت میں چلی جائیں گے یہ لکھ کے دیں گے تو کیا مطلب ہے وہ کافر مان رہے ہیں اسی طرح دیوبندی بھی لکھ کے دے دیں کہ ہم بریلوی کو اہل عدیس کو شیعہ کو اگرچہ گمراہ اور بنتی مانتے ہیں لیکن ہے تو مسلمان ہے ایک نے ایک دن دوزک سے عذاب بھگت کے جنت میں چلی جائیں گے تو سارے کریں یہ نہیں لکھ کے دیں تو کیا مطلب ہے یہ کافر سمجھ رہے ہیں عالم یہ کہتے ہیں کہ ہر فرقہ جنت میں جائے گا اگر وہ شرک نہ کرتا ہو یہ علماء اکرام کہتے ہیں اور بلکل والیڈ پوائنٹ ہے کیونکہ اللہ تعالی کی بات کو رد کرنے کا حقب کئی بھی نہیں ہے عالم بھی نہیں کر سکتا اللہ کی بات رد کرو مرزا صاحب پرووک کرتے ہیں علماء کو اللہ کی بات کو رد کرو قرآن کو رد کرو علماء کو یہ پرووک کرتے ہیں استغفر اللہ لعنت اللہ عن القاذبین کون یہ کہہ سکتا ہے یہ رہا یہ مرزا صاحب کو انہیں بڑے قریب سے دیکھیں یہ بات جو افضل کی ہے اور مرزا صاحب کی یہ بات فرقہ واریت کے اوپر کون بھی نہیں کرتا ہے ہم بھی نہیں کرتے فرقہ واریت کے جنازے مبارک کے اندر کوٹی مہاتی دیوبندی گستاق رسول شرکت نہ کرے کلمہ گو مشرق کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو سر کلمہ گو مشرق اور کافر مشرق میں فرق ہے ان کو یہ بات چمت یہ عالم جو کہتا ہے نا کہ تمام فرقے تمام مسلمان چندت میں جائیں گے سوائے اس کے جو شرک کرتا ہوں سوائے اس کے تو کیونکہ اللہ تعالی نے بھی یہی کا ہے یہ کہتا ہے رحمہ کا راد کرو تو اب آکھ آ رہا دیکھو یہاں کتنا بڑا دھوکہ دے رو یہاں میرے دماغ راب ہے موسیقی 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 موسیقی